دوستو آنس کی اس ویڈیو آپ کے لئے لے کر رہا ہوں ایپیل اور کرکیٹ کے دنیاں کے بڑے اپ ڈیٹس گجورا ٹائننز میں سامل جنیجہ چننے کا جوٹا بیان ویڈاٹ کولی کا کریئر ختم مومبین اینڈیو سے بڑی اپ ڈیٹس دونی بنیو ٹیم اینڈیا کے منٹر اور پی دھیر سارے اپ ڈیٹس ایپیل اور کرکیٹ کے دنیاں سے آپ کو بتانے مالے ہیں اور پس آپ کو حرام سے پورا ویڈیو انتک دیکھنا ہے دوستو آپ کے لئے ویڈیوز روز آتے ہیں اور یہ ہماری ایپیل اپ ڈیٹس سریز کا 501 ویڈیو ہے اور یکی ہماری چیل کا حیثہ نہیں ہے تو بینا دیر کے بھی چیل کو سبسکرائب کریں اور پہلے آئیکن کو جرور دبائیتا کہ ہماری ویڈیوز کے نوٹفیکیسن آپ کو ملے سب سے پہلے چلی دیکھتے ہیں اپنا سب سے پہلے اپ ڈیٹ دوستو ہی اپ ڈیٹ نگل کر آ رہا ہے چینئی سپر کنگز کے طرف سے جہاں پہ آپ کو بتا رہیے کہ رویندر جڈیجا کو لے کر چینئی سپر کنگز کے منیجمنٹ نے آدھیکارک بیان دیا ہے اور کائی کی سوچل میڈیا پر جو بھی خبریں چل رہی ہیں رویندر جڈیجا اور ان کو لے کر وہ سب ہی غلط ہیں رویندر جڈیجا اور ان کے بیچ سب کچھ ٹھیک ہے یعنی کہ چینئی اور رویندر جڈیجا کے بیچ کچھ غلط نہیں ہے کسی بھی طرح کا کوئی بواد نہیں ہوا ہے اور کوئی سمسیہ کوئی پریسانی نہیں ہے جو بھی سوچل میڈیا پر خبریں چل رہی ہیں فیل رہی ہیں سب غلط نیوز ہیں لیکن اب بات یہی آتا ہے کہ جب پچھلے سال بھی سوریس رائنہ کے ساتھ اسی طرح سے کچھ ہوا تھا اور انت میں پتا چلا تھا کہ سوریس رائنہ کو ریلیز کر دیا گیا تو ہو سکتا ہے چینئی سوپر کنگز کے ٹیم اپنے فینس کو تسلیح دینے کے لیے اس طرح سے کہہ رہے ہوں لیکن جڈیجا کا ایکٹیوٹیز یہی دکھاتا ہے کہ وہ چینئی کی ٹیم میں نہیں رہنا چاہتے ہیں اب جو بھی ہوگا اوکسن کے وقت یہ میں پتا چلے گا چلی دیکھتے اپنا دوسرا بڑا اپڈیڈ دوستو یہ اپڈیڈ نکل کر آ رہا ہے گجرات ٹائٹنز کی طرف سے رویندر جڈیجا کو لے کر کانٹروورسی چل رہا ہے تو اس کو لے کر گجرات ٹائٹنز نے اساروں ہی ساروں میں کہا دیا ہے کہ یہ دی چینئی سوپر کنگز کی ٹیم رویندر جڈیجا کو ریلیز کر دیتے ہیں تو اگلے سال وہاں اوکسن یا ٹریڈ کے مادھیم سے رویندر جڈیجا کو اپنی ٹیم میں سامل کرنا چاہیں گے اور اس کی پیشے وجہ رہا ہے کہ دی چینئی سوپر کنگز کی ٹیم جڈیجا کو ریلیز کر دیتے ہیں تو بہت زیادہ چانسے کہ وہاں گجرات ٹائٹنز کی ٹیم میں جائیں گے اور کھیلیں گے چلی دیکھتے اپنا تیسرا بڑا اپڈیٹ دوستو یہ اپڈیٹ نکل کر آ رہا ہے بھارات اور انگلینڈ کے بیچ چل رہے ٹی ٹوینٹی مقابلے کو لے کر کل بھارات اور انگلینڈ کے بیچ دوسرا ٹی ٹوینٹی مقابلہ کھیلے گیا تو اس میں بھاراتی ٹیم نے انگلینڈ کو 49 سرن سے ہرا دیا اور اس سیریز پر قبضہ کر لیا دو سونے سے اور ایک بھی دن کا بریک نہیں دیا گیا ہے اور آج ہی تیسرا مقابلہ کھیلے جانے والا ہے اور آج ٹیم انڈیا کے پاس موقع ہے اس مقابلے کو جیت کر تین سونے سے انگلینڈ کی ٹیم کو صفایہ کر دے کلین سویپ کر دے اور ٹیش مقابلوں میں ملی ہارکاپ بدلہ لے اس کے ساتھ روحی سرما کے پاس لگتار 20 مقابلے جیت کر ریکارڈ بنانے کا ایک بہترین آفسر ہے یہاں پر روحی سرما لگتار انہیں اس مقابلے جیت چکے ہیں کپتان کی طور پر تو آپ کا کہلتا ہے کیا ٹیم انڈیا اتیسرا مقابلہ جیت کر کلین سویپ کر پائیں گے کی نہیں نیچے کمنٹ میں ضرور بتائیے گا چلی دیکھتے اپنا چوتھا بڑا اپڈیٹ دوستو یہ اپڈیٹ نگل کر آرہا ہے مومبی انڈیس کے طرف سے آپ کو بتا دے کہ ٹیم ڈیویڈ نے بیہدی ساندار پردرسن کیا تھا آئی پیل میں اور ان کا ساندار پردرسن انگلین میں بھی چلا ٹی ٹوینٹی بلاشٹ میں جاری رہا اور ان کے لیے آئی پیل کے پردرسن کو لے کر سین وارسن نے کہا ہے کیوہ چاہتے ہیں کہ آسٹریلیا کی جو ٹیم ہے وہاں ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ کے لیے ٹیم ڈیویڈ کو اپنی ٹیم میں سامل کر لیں کیونکہ جس طرح کا پردرسن انہوں نے آئی پیل میں کیا ہے اس طرح کا پردرسن انہوں نے لمبے سمیس سے دیکھا نہیں ہے ویسے بھی ٹیم ڈیویڈ زنگاپور کے کھلا رہی ہیں لیکن وہاں آسٹریلیا کے لیے کھلنے کے لیے ایلیزیبل ہیں اس سال آسٹریلیا میں ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ ہوگا اور آسٹریلیا ہی ڈیفنڈنگ چیمپئن ہے اور ٹیم ڈیویڈ کے آ جانے سے ایک شٹرانگ سکوائٹ بن سکتا ہے اس کے پہلے بھی ایرون فنچ نے ٹیم ڈیویڈ کو لے کر کافی ساری تاریف کی ہے تو جیدی ٹیم ڈیویڈ آسٹریلیا ٹیم میں سامل ہو جاتے ہیں تو اس کی پیچھے سال آسٹریلیا جائے گا آئی پیل کو بیسے دوستو ویڈیو میں کے بارنس پہ میں آپ کو بتان چاہوں گا اوبر ایکس کے بارے میں جہاں پر آپ سپورٹس بک رمی سپورٹس ٹیبل گیمز اور بھی بہترہ کی گیمز کھیل سکتے ہیں جو کی بھیدی آسان اور کوئی بھی جھنجٹ نہیں ہے اس میں آپ آسانیس اپنے موائل نمبر سے ریشٹر کر سکتے ہیں بینا کوئی بروف کا ایک لاکھ تک کا سپورٹس ویلکم مونس ملتا ہے یہاں پر بہت طرح کے پرائزز اور کیس بیک ملتے ہیں آپ کو یہاں پر ریشٹریشن کی تورن بات سو روپے مل جائیں گے آپ رول آور بھی یہاں پر آپ کا کام رہے گا اور آپ پرام سے ایک دن کے اندر پیسوں کو اپنے ایک آنڈ میں ڈال سکتے ہیں تو کمیل باکس اور ڈسکرپسی میں ہمیں لنک ڈال دیا ہے وہاں پر جا کر آپ ریشٹر کریں اور ترہ ترہ کے کھیلوں سے پیسہ بنا سکتے ہیں اور جب کوئی دکھات ہوتا ہے تو 24-7 چیٹ سپورٹ مل جائے گا چلی دیکھتے ہیں اپنا پانچوان بڑا اپڈیٹ دوستویں اپڈیٹ نکل کر آ رہا ہے ویرات کولی کی طرف سے جہاں پر کل کھلی گئے ٹی ٹوئنٹی مقابلے میں ویرات کولی کو سب سے خراب دور سے گوجر رہے ہیں اور جس طرح کا ان کا پردرسن ہے بہت جل انہیں ٹی ٹی ٹوئنٹی سکوائٹ سے ڈروپ کر دیا جا سکتا ہے اب آج ان کے بلے باجی پر سب کے نجرے جانے والی ہیں یعنی آج وہاں فالوپ ہو جاتے ہیں تو آپ یہاں لے کر چل سکتے ہیں کہ ویرات کولی کا دور لگ بگ ختم ہو چکا ہے کیونکہ اب ان کا بلہ نہیں بولتا ہے جیسا پہلے بولا کرتا تھا ویسے آپ ہمیں نیچے کمنٹ کر کے بتائیں کیا ویرات کولی کی واپسی ہوگی بھی کی نہیں چلی دیکھتے اپنا چھتا بڑا اپڈیٹ دوسرے اپڈیٹ نکل کر رہا ہے رویل چرنجز بینگلور کے فیب دو پلیسز کے ضرب سے جہاں پر فیب دو پلیسز نے ایپیو دور 22 میں رویل چرنجز بینگلور کی کپتانی کی تھی اور ٹیم کو پلی آف تک بھی پہنچایا تھا اور کافی اچھا چار سو ارسٹرن بنائے تھے 127 کی سٹرائک ریٹ سے لیکن آپ کو جنگ کر حیرانی ہوگے کہ اس کھلاڑی نے ابھی تک وائٹ پول کرکٹ سے سنیاز نہیں لیا ہے اور اس کے باوجود بھی انہیں نیشنل ٹیم میں جگہ نہیں مل پاتا ہے اور نہیں یہ سینٹرل کونٹرک لیسٹ میں ہے ساؤت افریکان کرکٹ بورڈ کے پر اب یہ سیچویشن بدلنے والا ہے جہاں پر ان کے آئی پیل کے پردرسن کو دیکھتے ہوئے ساؤت افریکان کرکٹ بورڈ نے یہاں ہنٹ دیا ہے کہ ہو سکتا ہے آنے والے ٹی ٹوین ٹی ورلڈ کپ کے سکوائر میں فائب دو پلیسز کو سیلیٹ کر دیا جائے پورو ساؤت افریکہ کے خلاری جیسے کی مورنہ مولکل گریم سمیت نے اس سٹیٹیمنٹ کو سپورٹ بھی کیا اور کہا ہے کہ فائب دو پلیسز کے پاس بہت سارا انمہو ہے اور بہت ایکسپرٹ خلاری ہیں اور ان کے جیسا ایک خلاری سکوائر میں مانگتا ہے کیونکہ یہ جس طرح کا فیلال میں ساؤت افریکہ کی ٹیم کا سکوائر ہے پیپر پر وہاں بھارت روشریہ نیوزلینڈ جیسی ٹیموں سے کافی کمجور دکھائے پڑتے ہیں اب دیکھیں اس پر کیا فیصل لی جاتا ہے جو بھی ہوگا آپ کو بتاتے رہیں سنگھونی کے ساتھ کیا گیا تھا ویسے آپ کو بتاتے مہندر سنگھونی ابھی لندن میں تھے اپنا جاندین سیلیبریٹ کرنے کے لیے اور جس طرح سے وہاں کھلاریوں سے ملنے پہنچے ہیں یا جو رومرز ہے ان کے تی ٹوینٹی ورلڈ کپ میں پھر سے منٹر بننے کا وہاں اور بھی مجبوط بن جا رہا ہے تو آنے والے تی ٹوینٹی ورلڈ کپ میں آپ یہاں لے کر چل سکتے ہیں کہ مہندر سنگھونی ٹیم کے ساتھ ہی رہیں گے اور ٹیم کے منٹر بنا دیے جائیں گے چلی دیکھتے اپنا اٹھو اپڑا اپڈیٹ دوسروں نے اپڈیٹ نکل کر رہا ہے کپیل دیو کی طرف سے جنہوں نے ویڈاٹ کھولی اور روی چندر ایسوین پر بڑا بیان دیا ہے جہاں پر آپ کو یاد ہوگا کہ تیسٹ کریر میں نمبر دو کے رینگ کی کھلاری یادی جرورت پڑھاتو تو ایسے میں یہ صافی سارہ ہے کہ یادی ویڈاٹ کولی کا فارم صحیح نہیں رہتا ہے تو پھر انہیں ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ کے سکویٹ سے ڈروپ کر دیا جائے اور جو کھلاری فارم میں انہیں موقع دیا جائے اسے بھارت کے ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ کے جتنے کے چانس میں بھلوتری ہوگی کیونکہ کرکیٹ میں ریپیٹیشن نہیں فارم کے حساب سے کھلاریوں کا چاہیان ہونا چاہیے آپ کی کیا رہا ہے کمنٹ میں جیرور بتائی گا دو دو سے آتے ہیں آج کے ہمارے ایپیل اور کرگیٹ سے جوڑے ہوئے کچھ امپورٹنٹ اپڈیٹس اس زیادہ کی اپڈیٹس ہم آپ کو اپنے ٹیلیگرام چینل پر بھی دیتے رہتے ہیں تو ہمارے ٹیلیگرام چینل کو ڈسکرپسن میں دیئے لنک سے جوان کریں نہ بھولیں ملتے ہیں اپنے ٹیلیگرام چینل ویڈیو میں تب تک کیلئے دھنوار